وَنُسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَالُقْتَمِ اللَّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَ الَّزِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد ومبارک وسلم وصلاة 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 وعلائك يا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین صلات و السلام علیکہ یا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم پیارے لج پال محبوب کے پیارے غلاموں نیک بخت بزرگو خوش کی سمت نیک دوستو یہ بابرکت بازمت نورانی عرفانی وجدانی محفل پاک سروری قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدنا امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمارے عقیدت محبت کے پھول پیش کرنے کے لئے مناقض ہے تو اس مبارک محفل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا اس کے علاوہ چند اور مسائل ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذرات محترم سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب میں پانی کی تلاش میں سات چکر صفا اور مروہ کے درمیان میں لگائے آپ کے مبارک قدم ان پتھروں پر لگے تو اللہ نے فرمایا انس صفا والمروط من شاعر اللہ کہ صفا مروہ جو پتھر ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی نہیں نبی کی والدہ کے قدم لگے وہ پتھر اللہ کی نشانیاں بن گئے نبی نہیں نبی کی والدہ کے قدم لگے وہ پتھر اللہ کی نشانیاں بن گئے یہاں نبی ہیں قدم نہیں محبوب کریم محبوب کریم اپنی مبارک لبوں سے حضرت حسین علیہ السلام کو بوسے دے رہے ہیں جہاں نبی کی والدہ کے قدم لگے وہ پتھر اللہ کی نشانیاں بن گئے جن کو میرے محبوب نے بوسے دی ہے ان کی عصمت شان کیا ہوگی؟ جن کو میرے محبوب نے بوسے دیا ہے ان کی عصمت ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر صرف بوسے نہیں محبت میں اولاد کو ہر ایک چومتا ہے ہر ایک بوسے دیتا ہے لیکن میرے محبوب کریم حسین راضی اللہ تعالیٰ نہ کو صرف بوسے نہیں آپ ان کو سونگتے تھے آپ ان کو کوئی محبت میں بیٹے کو سونگتا نہیں بوسے دیتا ہے چومتا ہے کیوں سونگتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے شہزادے یہ جنت کے پھول ہیں اس لیے سونگتے ہیں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے اللہ اکبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوسے بھی دیتے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کو آپ سونگتے تھے اللہ اکبر کیونکہ چند باتیں اور بھی عرض کرنی ہے تو اس لیے اختصار کے ساتھ ہی عرض کرتا چلا جاؤں آج کے دور میں لوگ اتراز کرتے ہیں مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مشکل کشاہ ہیں کیا ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مشکل کشاہ ہیں صرف یہ نہیں محبوب کے جتنے یار ہیں سب کے سب مشکل کشاہ ہیں آج کے دور میں اتراز یہ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشکل کشاہ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مشکل کشاہ ہیں پھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ پیاس سے تڑپتے رہے پانی تو نہیں پلا سکیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید ہو گئے آپ کو بچا تو نہیں سکے پھر مشکل کشاہ کیسے ہیں؟ پھر مشکل کشاہ کیسے ہیں؟ یہ لوگ اتراز کرتے ہیں اب اس میں چند باتیں قابل توجہ ہیں کیا موت سے بچا لینا مشکل کشاہ اسی چیز کا نام ہے موت سے بچا لینا اسی کو مشکل کشاہ ہی کہتے ہیں دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر اس مسئلے کو آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پاک کو پیش فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھا ان میں دعوود علیہ السلام کو دیکھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان کو دنیا میں کتنی زندگی عطا کی ہے اللہ نے فرمایا دعوود علیہ السلام کو دنیا میں ساٹھ سال دیئے اور ایک ربائت میں چالیس سال ہے ساٹھ سال دیئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اتنا حسین و جمیل نبی ہیں ان کو دنیا میں صرف ساٹھ سال دیئے میری عمر ہزار سال ہے میری عمر میں سے چالیس سال ان کو عطا کر دیں ان کے عمر سو سال پوری کر دیں اللہ نے فرمایا ٹھیک جب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک نو ہزار نو سو چالیس سال ہوئی یا نو سو ساٹھ سال ہوئی تو ملک الموت آپ کے سامنے آگئے آدم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو ملک الموت نے کہا روح کا بذکرنے آیا ہو تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے چالیس سال اس دنیا میں رہتے ہیں ملک الموت نے کہا آپ نے چالیس سال تو حضرت حدہ حبود علیہ السلام کو دے دی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے انہیں نہیں دیا میں نے انہیں نہیں دیا ملک الموت اللہ کے بارگاہ میں گیا یا اللہ آدم علیہ السلام تو کہتے ہیں میں نے چالیس سال ان کو نہیں دیا اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ چالیس سال تم نے ان کو دے دیا ہیں لیکن اب یہ ہے تم بھی ہزار سال عمر پوری کرو میں دعوت علیہ السلام کی عمر بھی سو سال کر دیتا ہوں تم بھول جاتے ہو آئندہ جو بات تو اس کو لکھ کر کے رکھا کرو اس وقت سے اللہ نے لکھنے کا تحریر کا حکم فرمایا پھر یہ تو حدیث پاک تھی اس حدیث پاک کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر موت سے بچا لینا یہ مشکل کشائی ہے تو آدم علیہ السلام نے دعوت علیہ السلام کو چالیس سال عمر دے دی ہے کیا آدم علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ السلام افضل ہیں جب آدم علیہ السلام چالیس سال عمر انہیں دلا رہے ہیں کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام عمر نہیں دلا سکتے تھے یقین انہا آپ ہی تو عمر دل آسکتے تھے دوسری حدیث پاک سنی یہ مسلم شریف میں ہے ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے آیا ہو کہ تمہاری روح قبض کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا ملک الموت کی آنکھ نکل گئے ملک الموت اپنی آنکھ کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا اللہ ایسے آدمی کے پاس بھیجائے جو مرنا ہی نہیں چاہتا کیا ہوا یا اللہ انہوں نے تو میری آنکھ نکال دی تو اللہ نے ان کی آنکھ کو جوڑ دیا فرمایا جانا پھر بھی ہے جانا پھر بھی ہے تو حضرت ملک الموت نے ارز کی یا اللہ اب کیسے جاؤں پہلے کیا ہوں تو آنکھ نکل گئی ہے تو اللہ نے فرمایا اب یوں کہو کہ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال آپ دنیا کے اندر رہے جائیں ملک الموت آپ کے پاس آیا اور یہی ارز کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بعد پھر کیا ہوگا ملک الموت نے کہا موت تو پھر بھی ہے آپ نے فرمایا پھر جانے کی وجہ مجھے ابھی لے چلو پھر جانے کی وجہ مجھے ابھی لے چلو یہ تو ہے حدیث پاک میراج کرنے کا مقصد یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو آرزو کرتے تھے تمنا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا میں امتی ہوتا اب جو امتی ہونے کی آرزو کرتے ہیں وہ تو ملک الموت کو تھپر لگا کر آنکھ بھی نکال دی تو اس کو واپس بھی کر دیا اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ السلام ملک الموت کو فرما دیتے خبردار تو انہیں کربلا میں نہیں جانا کیا ملک الموت کربلا میں جاتا پتان نہ جاتا یقین نہ جاتا جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام لے موسیقی 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 آپ پریشان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پریشانی کو دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا جابر کیوں پریشان عرض کی ابباجان شہید ہو گئے ہیں بھائی چھوٹے ہیں ان کے سر پر کرزہ تھا اس وجہ سے پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہارے والد سے اللہ نے کیا سلوک فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے تیرے والد کو اپنے پاس بلایا تمام پردے ہٹا کر بغیر پردوں کے اپنا دیدار اتا فرمایا یہ عدیث پاک مشکہ شریع میں موجود ہے کہ اپنے پاس بلایا پردے ہٹا کر اپنا دیدار اتا فرمایا اللہ نے فرمایا تمنا کوئی عرض کر کوئی تمنا کر ماں کیا مانگتا ہے کیا عرض کرتا ہے تو آپ کے والد نے عرض کی یا اللہ پھر دنیا میں بھیج پھر اسی طرح سے کوفار کے ساتھ جنگ کرو جنگ کرتے ہوئے شہید ہو کر کے پھر تیری بارگاہ میں پہنچوں اللہ نے فرمایا یہ تو میرا وعدہ ہے موت ایک بار آئے گی پھر موت نہیں آئے گی تو اور تمنا کر عرض کر کیا چاہتا ہے کیا مانگتا ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ سے آخر وہاں ان نیمتوں کے باوجود پھر وہ دنیا کے اندر آنے کی پھر شہادت کی جو تمنا کر رہے آخر اس کی وجہ کیا تھی کیوں تمنا کر رہے ہیں کیوں عرض کر رہے ہیں اس لیے جو تلواروں کے سائے میں لذت محسوس ہوتی ہے جو تلواروں کے سائے میں چاشنی ملتی ہے جو اس جگہ میں اس ذات کے حسن و جمال کا دیدار ہوتا ہے وہ اور کسی مقام پر نہیں ہوتا جسی وجہ سے شہید بار بار یہی تمنا کرتا ہے پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہو کر کے واپس آؤں نارے تکمیم نارے سار نارے حیدی نارے غوصیہ نارے سلطانیہ صلی اللہ علیہ وسلم لبائک لبائک ایک اور بات کی طرف توجہ کریں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک پر جو زخم تھے وہ تین سو سے زید تھے وہ زخم تین سو سے زید تھے ذرا یہ اندازہ کریں اتنے زخم ہوں جس میں کون سی جگہ جو بچے ہوگی تین سو سے زید زخم ہے پھر اس حالت میں کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر قیام میں کھڑے ہیں رکوع کیا ہے سجدے میں گئے ہیں تو آپ کو شہادت نصیب ہوئی تم لوگوں کو ایک پھوڑا نکل پڑے اس پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے نماز یاد نہیں رہتی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے پھوڑا نکلا پڑا ہے جہاں تین سو سے زید زخم ہوں اور پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں آخر کیا چیز تھی جو ان زخموں کے باوجود انہیں تکلیف نہیں ہو رہی پریشانی نہیں ہو رہی نماز میں ہیں قیام میں ہیں سجدے میں سر مبارک رکھ رہے ہیں وہ وجہ کیا تھی اس وجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے کہ شہید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کے آزاں علیہدہ علیہدہ ہو چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو تو اتنا معسوس ہوتا ہے جتنا چونٹی چونٹی کسی کو دندی کاٹتی ہے چونٹی اب چونٹی کے کاٹنے کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہے جو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف آئے شہید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی معسوس ہو رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس کو اتنا ہی معسوس ہوتا ہے اور اس شاک نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اس حدیث پاک کا مفہوم یوں بیان کیا ہے محبوب محب ہوں محبوبہ اپنے محب کو دندی کاٹے جب محبوبہ محب کو دندی کاٹتی ہے بہت ظاہر تکلیف تو ہے لیکن محبوب آکے دندی کاٹنے کے وجہ سے تکلیف نہیں وہ تو لذت محسوس ہو رہی ہے تکلیف نہیں ہے وہ کیا ہے لذت محسوس ہو رہی ہے جو محبوب اور محب کا یہاں معاملہ ہے وہ ساتھ محب ہے جو شہید ہے وہ محبوب ہے جب محب محبوب کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے بہت ظاہر تکلیف ہے اور حقیقت میں اس کے حسن جمال کا جب دیدار ہوتا ہے وہ لذت وہ چاشنی اس کو اور کہیں ملتی نہیں ہے جو تلواروں کے سائے میں اس کو مل رہی ہوتی ہے اور میں یہ کہہ گیا ہوں شہید جو ہے وہ محبوب ہے اللہ محب ہے کیوں اس کا اعلان قرآن پاک نے کیا قل انکنتم تحبون اللہ فتہ بئونی یحببکم اللہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دی جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری تابداری کرو جب میری تباہ کرو گے تو یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر اللہ محب ہوگا تم اللہ کے محبوب ہوگے تب جب محبوب کے تم غلام بن جاؤ محبوب کی تابداری کرو اب چند باتیں اور قابل غور ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہم سب کے سب اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں کیا ہیں اہل سنت و جماعت ایک جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کے بارے میں میں بات کرتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاصل ناظر ہیں یہ عقیدہ ہے نا میں کوئی اس کا انکاری اس محفل میں تو نہیں ہے نا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ناظر ہیں یہ ہم سب کا عقیدہ اور اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے ہم اس کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حاصل ناظر ہیں لیکن تُو حاصل ناظر نہیں مانتا ہے ہم اس کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جب سب کے سب یہ عقیدہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے کے لئے بھی ہم تیار ہو جاتے ہیں کیا جب محبوب کریم حاصل ناظر ہیں تم نے اس محبوب محبوب کے جلموں کا دیدار کیا ہے میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے تو لڑنے کے لئے تیار ہے اس سے لڑنے کے لئے تیار ہے عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ناظر ہیں کیا کبھی کسی نے محبوب کریم کے جلموں کا دیدار کیا ہے اگر دیدار نہیں کیا ہے عقیدہ غلط نہیں عقیدہ حق ہے عقیدہ درستہ ہے وہ غلطی ہمارے اندر ہے وہ کوہتائی ہمارے اندر ہے باوجود اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوں آپ تشریف فرما ہوں آپ حاضر ناظر ہوں اور ہم محبوب کے جلموں کو نہ دیکھ سکے یہ کوہتائی ہماری ہے کیا ہم نے اس کوہتائی کو اپنی سے دور کیا ایک مثال میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا آج کے دور میں ہر گھر میں ٹیلی ویزن موجود ہے ہر گھر میں ٹیلی ویزن اور ٹیلی ویزن کا جو اسٹیشن ہے وہ کونسی جگہ ہے اسلام آباد میں اسلام آباد میں جو کچھ کام ہو رہا ہے اس پروگرام کی اس کام کی تصویریں اس ہوا میں ان لہروں میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں اس ہوا کے اندر ان لہروں کے اندر اسلام آباد میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس کی تصویریں اس کے فوٹو اس ہوا کے اندر ان لہروں کے اندر موجود ہیں اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اس ہوا کے اندر لہریں موجود نہیں لہروں میں وہ فوٹو موجود نہیں وہ تصویریں موجود نہیں آپ کہیں گے آؤ بھئی ٹیلی ویزن پر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہی فوٹو آپ کو ٹیلی ویزن کے اندر نظر آئیں گے ٹیلی ویزن میں نظر آئیں گے یا نہیں یقینا نہیں اب اگر کسی کے گھر میں ٹیلی ویزن نہیں ہے وہ ان تصویروں کا فوٹو کا انکار کرتا ہے تو آپ کہیں گے تیرے پاس تو ٹیلی ویزن ہے نہیں جب ٹیلی ویزن ہی نہیں تجھے نظر کیسے آئے ایک آدمی کہتا ہے میرے گھر میں ٹیلی ویزن تو پڑا ہے پھر بھی تو وہ تصویر نظر نہیں آتی آپ کہیں گے یا تیرا ٹیلی ویزن خراب ہے یا اس کا سچ جو ہے وہ آن نہیں ہے یا کوئی اسٹیشن دوسرا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تجھے وہ تصویر نظر نہیں آ رہی اب اس مثال کو سامنے رکھو اور مسئلہ سمجھو کائنات کے اندر اس ذات کے جلوے موجود ہیں کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے موجود ہیں جس طرح لہروں میں تصویریں موجود ہیں اس ذات کے جلوے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے موجود ہیں لیکن جس کا دل کا ٹیلی ویزن درست ہوگا اس کو تو جلوے نظر آئیں گے کس کوئی تو ایسے ہیں جن کا ٹیلی ویزن ہے ہی نہیں کچھ تو وہ ہیں جن کے ٹیلی ویزن تو ہیں لیکن خراب ہوئے پڑے ہیں کچھ تو وہ ہیں ٹیلی ویزن درست ہیں لیکن ان کا سوچ آن نہیں ہوا اس وجہ سے وہ جلوے نظر ہی آ رہے جن کا دل کا ٹیلی ویزن درست ہوا ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دل میں نظر کریں تمہیں نظر آئے گے تو وہ سات نظر آئے گی نظر آئے گے تو رسول اللہ کی جلوے نظر آئیں گے اب قرآن مقدس سے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّهَا لَا تَعْمَلْ عَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّةِ فِي صُدُور جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا وہ آنکھوں کے نبینے نہیں تھے وہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّةِ فِي صُدُور سینے میں جو دل تھے جن کا دل اندھا ہو جن کے دل نابینہ ہو دل کی آنکھیں بند ہوں تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو اسے اس ذات کے جلوے رسول اللہ صلی اللہ کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوگا صحابی کی کیا تعریف ہے جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلیل کی زیارت کی ہو کس کو کہتے ہیں صحابی جس نے ایمان کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی زیارت کی ہو نبی پاک صلی اللہ کہ دیدار کیا وہ کیا ہے صحابی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کے ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم وہ نبی نہ تھے صورت آبا صحبات اللہ پوری کی پوری اللہ نے ان کی شان میں اتاری ہے اب صحابی کی شان تو یہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو جو عبداللہ ابن مکتوم ہیں ان کی آنکھیں تو نہیں ہیں وہ صحابی کیسے بن گئے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھیں نہیں ہیں اور وہ بلار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معظم تھے صحابی ہیں ان کی شان میں پوری صورت اتری ہے کیسے صحابی بن گئے اللہ اکبر تم لوگوں نے سمجھا ہے اس آنکھ سے دیکھنا اللہ نے دل کے اندر آنکھیں رکھی ہیں جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں جنہوں نے دل کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے وہ صحابی بنے ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے وہ صحابی نہیں بنے ہیں وہ ابو جہل کا ابو جہل رہا ہے وہ ابو لہب کا ابو لہب رہا ہے یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں آج کے دور میں تم لوگ آلم اس کو سمجھتے ہو جو قرآن پاکی ایتو کا ترجمہ کر دے کوئی عربی کی کتاب کا ترجمہ کر دے کوئی عربی کے اندر گفتگو کر لے تم سمجھتو یہ بہت بڑا عالم ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ابو جہل ابو لہب قرآن پاکی ترجمہ کو سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے سمجھتے تھے ابو جہل بھی سمجھتا تھا ابو لہب بھی سمجھتا تھا اللہ اکبر کیا وہ عربی بول لیتے تھے یا نہیں بول لیتے تھے بول لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا ترجمہ وہ سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے کیا کہو گے ابو جہل بھی عالم تھا ابو لہب بھی عالم تھا نہیں نہیں قرآن پاکہ ترجمہ کر لینا یا عربی کو بول لینا یا عربی کتاب کا ترجمہ کر لینا اس کو عالم نہیں کہا جے گا وہ تو ابو جال بھی کر لیتا تھا ابو لا بھی کر لیتا تھا دوسرے کافر بھی کر لیتے تھے عالم کس کو کہیں گے عالم کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بیلال رضی اللہ تعالیٰ نہو جو شین کو شین بھی نہیں بول سکتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کر لیا آپ کی معرفت کر لی آپ کی پہچان کر لی بیلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کو عالم کہیں گے اس کے مقابلے میں ابو جال ابو لاب وہ جہنوں کے باپ تو ہو سکتے ہیں وہ عالم نہیں ہو سکتے اللہ اکبر تو آج کے دور میں ہم لوگ نے صرف میجار یہ بنا لیا ہے بس جس نے جو ہے صرف پڑھ لی نہ پڑھ لی وہ عالم ہے ٹھیک ہے صرف ناو یہ چیزیں بھی حق ہیں درستہ ہیں لیکن علم اس چیز کا نام نہیں علم اس ذات کی معرفت کا نام ہے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا نام ہے جس نے اللہ کی معرفت کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی عالم وہ ہوگا اور جس نے صرف ان چیزوں کے ترجمے پڑھ لیے اس دنیا کے اعتباس ہیں تو اس کو عالم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں اور آگے چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں اس کو سمجھیں اور قرآن پاکی عید پاک کو سنویم اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن نا ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے کل لم تومنو اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے لم تومنو تم مومن نہیں ہو تم مومن نہیں ہو یا اللہ کلمہ شریف تو پڑھ لیا انہوں جب کلمہ شریف پڑھ لیا مسلمان تو ہو گئے مومن کیوں نہیں ہیں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو آمن نا ہم مومن ہیں ہم ایمان لائے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ قُولُ أَسْلَمْنَا تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں کس وجہ سے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا زبان سے تم نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو اس وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو لیکن مومن نہیں کہہ سکتے مومن اس وقت بنوگے جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا اور جب ایمان دلوں میں داخل ہوگا تو دل کی آنکھیں کھلیں گی پھر اس ذات کا بھی مشہدہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انوارات و تجلیات کا بھی دیدار ہوگا اللہ اکبر پھر اس ذات کا جو مشہدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم حاضر ناظر مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا مقصد یہ ہے وہ ذات ہے بے رنگ وہ ذات ہے بے صورت وہ بے رنگ ذات جب بھی اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو کسی رنگ میں جلوہ دکھاتا ہے وہ بے صورت جب بھی اپنے آپ کو ظاہر فرماتا ہے تو کسی صورت میں ظاہر فرماتا ہے تو جس صورت میں جس رنگ میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے وہ صورت وہ رنگ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات میں جلوہ گر ہیں کہ اسی رنگ کے اندر اس بے رنگ نے نظر آنا ہے اسی صورت کے اندر اس بے صورت نے نظر آنا ہے اور پھر یہ نظر کیسے آئے گا اب مثال دیکھیں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا مہندی جانتے ہیں مہندی مہندی کے اندر سرخ رنگ ہوتا ہے یا نہیں مہندی میں سرخ رنگ ہوتا ہے اب اگر کوئی آدمی انکار کرے کہ مہندی میں سرخ رنگ نہیں ہے آپ مان لیں گے اس کی بات نہیں مانتے یقیناً مہندی میں سرخ رنگ موجود ہے اتنا تو آپ کو یقین ہے مہندی کے پتے سب سے ہیں لیکن ان کے اندر سرخ رنگ جو ہے وہ موجود ہے اب اگر اس سرخ رنگ کو دیکھنا ہو تو اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پتوں کو رگڑیں اور پھر پانی ڈالیں پھر کسی کے ہاتھ پر لگائیں جو رنگ ان پتوں میں چھپا ہوا تھا اب اس ہاتھ پر وہ رنگ تمہیں نظر آئے گا وہ ذات موجود ہے اس ذات کے جلوے موجود ہیں جس طرح مہندی میں رنگ سے انکار نہیں اسی طرح اس ذات کے جلوے موجود ہونے کا کوئی انکار نہیں اگر دیکھنا ہو طریقہ کیا ہے مہندی کو رگڑا لگانا ہے تم لا الہ الا اللہ اس کا رگڑا لگاؤ اور پھر محمد رسول اللہ اس کا پانی لگاؤ پھر اپنے دل میں نظر کرو اس دل کے اندار اس رنگ کے اندار نظر وہ بے رنگ آئے گا اس دل کے رنگ میں نظر وہ بے رنگ آئے گا اپنے دل کے اندار لا الہ الا اللہ اس کا رگڑا لگاؤ اور محمد رسول اللہ اس کا پانی لگاؤ پھر دل میں دیکھو کہ وہ بے رنگ ذات کے جلوے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں میں گوہ ہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گوہ ہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ جو ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں آپ چلے جائیں خانے وال جج کے سامنے پیش ہو جائیں کہیں کہ میں گوہ ہی دینے آیا ہوں فلان قتل کا قاتل فلان آدمی ہے وہ آپ سے سوال کرے گا کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ جواب دیں گے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا سنی ہوئی بات ہے اور بات بالکل پکی ہے کیا وہ جج آپ کی سنی ہوئی بات کو قبول کر لے گا نہیں کرے گا اب خود سوچو گوہ ہی دے رہے وہ اشہد اللہ علیہ اللہ میں گوہ ہی دیتا ہوں گوہ ہی دے رہے وہ میں گوہ ہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گوہ ہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں اس دنیا کا جج تمہاری سنی سنی گوہی کو قبول نہیں کرتا تو اس بارگاہ کے اندر یہ سنی سنی گوہی کیسے قبول ہے یہ سنی سنی گوہی کیسے قبول ہے جب جلوے اس ذات کے موجود ہیں دیدار کرو دیکھو اور دیکھ کر دیکھ کر پھر گوہ ہی دو اشہد اللہ علیہ اللہ پھر گوہ ہی دو اشہد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایجا کا نابودو ایجا کا نابودو اگر یہ اس طرح سے ہو نابودو کا پھر بھی مانے وہی ہے خواہ ایجا کا پہلے ہو یا بعد میں ہو مانے ایک ہے اور پھر ایجا کا اس کا نابودو سے پہلے لانے کا مطلب کیا ہے ایجا کا اس کو نابودو سے پہلے کیوں بیان کیا اس لئے ایجا کا یہ اشارہ کرتا ہے ذات کی طرف یعنی خاص تیری ذات ایجا کا کیا مانے خاص تیری ذات یہ اشارہ کرتا ہے ذات کی طرف اور ذات بھی وہ جو کہ مخاطب ہو سامنے ہو ذات بھی وہ جو کہ مخاطب اور سامنے ہو اب ایجا کا نابودو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر یہی مطلب ہے الہم سے جب شروع ہوا ہے الہم سے جب شروع ہوا مالک یوم الدین تک پہنچا ہے اس وقت تک اس ذات سے یہ غیب تھا اب اپنے اندر وہ مقام وہ مرتبہ پیدا کر کہ نماز کے اندر اس ذات کے سامنے تو آ جائے اور وہ ذات تیرے سامنے ہو ایجا کا سامنے دیکھ اور دیکھ کر کے اشارہ کر اور کہے تیری ذات نابودو ہم عبادت کر رہے ہیں ایجا کا اس وجہ سے پہلے ہے اور نابودو جائے بعد میں ہے پہلے اس ذات کو دیکھو اور دیکھ کر کے پھر کہو نابودو ہم عبادت کر رہے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پہلے فرمایا تھا یا نمازیں پہلے فرض ہوئی تھی ہاں بھئی پہلے کیا ہوا میراج یا پہلے نمازیں پہلے میراج تھا نمازیں پہلے دیدار کیا ہے نماز بعد میں ہے ایجا کا نابودو دیکھو اور دیکھ کر کے کہو نابودو ہم عبادت کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہے یا کا نستین تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں کیا مطلب یا اللہ یہ مقام یہ مرتبہ ہم تجھے دیکھیں اور دیکھ کر کے عبادت کریں یہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہم تجھ سے ہی وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم تجھے دیکھیں اللہ اکبر اور پھر نستین ان کا اور بھی مانا ہے ایک مانا ہے مدد مانگنا اور دوسرا نستین کا مانا ہے آنکھ مانگنا دونوں مانی ہیں تفسیر بیضاوی پڑھیں یہ صرف تصوف کی باتیں نہیں تفسیروں کے اندر بھی موجود ہے تفسیر بیضاوی وہ علمی کتاب ہے کہیے سمجھے یہ صرف صوفیوں کے باتیں صوفیوں کے نہیں علمی گفتگو بھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ معنی بیان کی ہیں نستین اس کا مانا آنکھ مانگنا بھی ہے اور جب آنکھ مانگنا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ذات کو ہم اس آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ آنکھ جو ہے یہ فانی ہے وہ ذات باقی ہے جو باقی ذات ہے تو اس کو اس فانی آنکھ کے ساتھ ہم کیسے دیکھیں یاکہ نستہین یا اللہ وہ آنکھ بھی تجھ سے مانگتے ہیں کہ جس آنکھ سے ہم تیرا دیدار کریں وہ آنکھ بھی تجھ سے مانگتے ہیں جیسے ہم تیرا دیدار کریں سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے مثال دے کر یہ مسئلہ سمجھایا آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کوئی آدمی اپنے یار کو ملنے کے لئے گیا ہے اور پھر دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ کوئیں پر لوگ کتے باندھتے ہیں اس کوئیں پر کتے تھے اور وہ آدمی یار کو ملنے کے لئے گیا ہوا ہے جب وہاں پہنچا تو آپ خیال کیا کتے جو ہے مجھے کاٹیں گے یار تک تو نہیں پہنچنی دیں گے باہر کھڑے ہو گیا اور وہاں سے آواز دی پکارا اپنی یار کا نام لیا جب یار نے سنا کہ میرا یار مجھ سے ملنے آیا ہے وہ اٹھا ان کتوں کو پکڑ کر کے باندھ دیا کہا آ جار کتے اب باندھے گئے ہیں مجھ سے مل ملاقات کر ملاقات کی پھر وہ چلا گیا سلطان نارفین فرماتے ہیں ہر انسان کے پاس دو کتے ہیں ایک ہے نفس دوسرا ہے شیطان جب انسان پکارتا ہے یا اللہ آپ ہی پکار لیں کیا کہتا ہے انسان کہتا ہے یا اللہ اللہ اس کے دل میں نظر فرماتا ہے کہ آ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہا ہے یا میری محبت میں کہا ہے جب اس نے محبت سے پکارا ہے یا اللہ تو اللہ ان کتوں کو باندھ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے آ بندے میرے سے ملاقات کر آ بندے مجھ سے ملاقات کر تو ایہا کا نابدو و ایہا کا نستہین یا اللہ ان کتوں کو ہم تو نہیں باندھ سکتے ہم تجھ سے مدد مانتے ہیں ان کتوں کو باندھ تاکہ ہم تجھ سے ملاقات کریں ہم تیرا دیدار کریں اور تیرا دیدار کر کے ہی ہم تیری عبادت کریں اللہ اکبر اب موجودہ اس پرفتان دور میں کیونکہ ہر دور میں کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجدد رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا جو لوگوں کو ذات کی معرفت پہچان کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر دور میں رہے گا اب موجودہ دور میں سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جو طریقہ عطا فرمایا تو آپ کے لخت جگر حضرت سخی سلطان محمد اسگر علی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے وہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا وہ کیا طریقہ ہے یہ زیارت کرے آپ یہ اللہ کا نام مبارک سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے یہ دل کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر اللہ کا نام مبارک سنہری لفظوں سے تحریر ہے آپ یہ فرماتے ہیں تمہارا جو دل ہے اس دل کے اندر اللہ کا نام موجود ہے دل میں اللہ کا نام اور وہ قرآن پاکی عطا آپ پہلے سن جو کہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جو ایمان دلوں میں داخل ہوگا وہ کیا ہے اللہ کا نام مبارک دل میں موجود ہے اور پھر اس طرح سے دل کی تصویر ہے اس میں اللہ کا نام ہے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کی بار بار زیارت کرتے رہو جب زیارت کرو گے اس زیارت کرنے سے جس طرح عورتیں برطن کو اندر سے صاف کرتی ہیں تو دل کے اندر سے زنگ اترنے لگ جاتا ہے زنگ اترتا جاتا ہے یہ اللہ کا نام دل میں نقش ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے ان آنکھوں کو بند کریں تو دل کی آنکھیں کھلتی ہیں دل کے اندر یہی نام پاک تحریر کیا ہوا نظر آتا ہے اور پھر صرف یہ نام مبارک نام نہیں رہتا کیونکہ پھر اسی سے وہ جلوے نمودار ہونے لگتے ہیں انسان آنکھوں کو بند کرتا ہے دل کے اندر اس ذات کے جلوے جا پھر وہ اس کو نظر آنے لگتے ہیں اور اسی سے پھر آگے کئی مراتب ہے یہ پہلا مرتبہ اور پہلی پوڑی ہے آپ کہیں گے یہ طریقہ جو سلطان العارفین نے اس ذات پاک کا اس مبارک کا ہمیں عطا کی آئے کیا قرآن پاک میں بھی کہیں ہیں قرآن پاک سنیں اپنی ایمان کو تازہ کریں سب سے پہلی آیام قصہ جو اتری ہے اللہ نے فرمایا اکراب بسم ربک اللہ نے یوں نہیں فرمایا اکراب بللہ اکراب بسم ربک اپنے رب کے اسم کو پڑھیں اپنے رب کے اسم کو پڑھیں یہ اللہ کا اسم جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور پھر پڑھنے کا کیا مطلب زبان سے کہتے رہنے ہیں اللہ 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 یہی کچھ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اللہ نام بھی پورا نہیں بولتے آپ اسی کے اندر دیکھیں اللہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہاں بھی موجود ہیں اللہ کے ساتھ ہاں بھی موجود ہیں اور لوگ جب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ اللہ ہاں اس کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں جب اللہ کا نام پورا پڑھا نہیں گیا تو اللہ تک وہ پہنچے گا کیسے جب اللہ کا نام پورا پڑھا ہی نہیں گیا اللہ 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 اتنا کہتا رہا تو اللہ اس ذات تک پہنچے گا کیسے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطان العارفین سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہہہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سانپ بل کے اندر چھپا ہوا ہو اور بل کے موہ پر ڈندے مارنے لگ جائیں تو ان ڈندے مارنے سے اس سانپ کو تو کچھ نہیں ہوگا ڈنڈے مارنے سے سامپ کو کچھ نہیں ہوگا اگر بل کے اندر سامپ کو مارنا ہو اس کے مارنے کا طریقہ کیا ہے کوئی گرم چیز بل کے اندر ڈالیں تو تب جو ہے سامپ مر جائے گا اب نفس شیطان یہ جو تمہارے دشمن ہیں انہوں نے تو قبضہ کا رکھا ہے دل پر اور ہم زبان سے کر ڈنڈے مارنے والی بات ہے کہ بل کے مو پر ہم ڈنڈے مار رہے ہیں جبکہ دل کے اندر جو شیطان جو نفس ہمارے دشمن بیتے ہوئے ہیں ان تک تو کوئی سزا ہوئی نہیں ان تک تو کوئی بات پہنچی نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے سانس کو ذہن جانے دیں اور یہ قرآن پاک کے اللہ کے فرمان کے مطابق وزق ربا کا فی نفسک نفس کا معنی سانس بھی ہے جہاں اس کا معنی دل ہوتا ہے وہاں سانس بھی ہے کہ اللہ کا ذکر اپنے سانس کے ساتھ کریں جب تمہارا سانس اندر کو جائے تو اللہ ہو اور جب باہر کو آئے تو ہو اللہ ہو ہو اس لئے پڑھا جا رہا ہے تاکہ جو اللہ ہاں اس کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا نام پورا لیا جا سکے جب نہ اندر کو سانس جائے تو اللہ ہو جب باہر کو آئے ہو اور چونکہ سانس نے پورے جسم میں گردش کرنی ہے تو اللہ کا نام بھی پورے جسم میں گردش کر کے آئے گا اب جہاں اللہ کا نام آئے گا نفس اور شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے گا ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ امان کو اس سراخ کے اندر دل کے اندر منتقل کریں جب اللہ کا نام دل کے اندر منتقل ہوگا اللہ کا نام آئے گا تو نفس اور شیطان خود بخود جو ہے وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے قرآن مقدس کی دوسری عید سنی اللہ نے اشارت فرمایا قد اف لہ من تذکہ کامیاب وہ ہوا جس نے تذکیہ کیا قرآن مقدس میں دو لفظہیں ہیں ایک تہارت ایک تذکیہ تہارت کا تعلق ہے زہر کے ساتھ تذکیہ اس کا تعلق ہے باطن کے ساتھ تاتھ موسیقی موسیقی موسیقی